سلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بہت اہم موضوع ترقی پسند تحریک اس کو لے کر حاضر ہیں اور جو طلبہ خاص طور پر بارہویں جماعت کے ہیں یہ حالانکہ یہ موضوع ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے آپ بھی یہ ایم میں کریں گے تب بھی آپ کا سامنا اس سے ہوگا لیکن میں نے اس کا میعار جو ہے وہ درمیانہ رکھا ہے آپ بارہویں جماعت میں لکھیں یا اس سے اوپر لکھیں آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں سے کام کی باتیں ملیں گی تو ترقی پسند تحریک کا سب سے پہلے ہم پسے منظر اور آغاز دیکھیں گے میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کو بہت مختصر بناوں اور تاکہ آپ خود زیادہ سے زیادہ پڑھ کر جو پی ڈی ایف آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا انشاءاللہ اس سے آپ تیار کر سکتے ہیں اصل میں جو سب سے پہلی بات ہے ترقی پسندی کی وہ یہ ہے کہ جو ترقی پسند تحریک سے وابستہ جڑے ہوئے لوگ تھے وہ کارل ماکس ایک جرمنی مفکر جرمن مفکر سے متاثر تھے ایک بات آپ یہ جان لیں کوئی چیز تحریک کب کہلاتی ہے کوئی بھی خیال کوئی بھی چند خیالات لے کر ایک شخص بڑھتا ہے اور اس کے پیچھے پھر کاروان بنتا چلا جاتا ہے اور کئی لوگ ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ خیالات کا اثر ایک بہت بڑے مجمع پر ہو جائے تو ہم اس کو اور اس تمام کے تمام لوگ ایک جیسے خیالات کی ایک جیسی باتوں کی دعوت لے کر چلنے لگے وہ تحریک بن جاتی ہے آندولن اس کو ہندی میں کہہ سکتے ہیں تو کارل ماکس جیسا کہ میں نے کہا جرمن مفکر جس کا یہ ماننا تھا اور اس کی بہت سی باتیں مانی اس نے مانتا تھا بہت سی باتیں غلط تھیں مثلا جو لوگ پڑے ہوئے ہیں سوشالوجی وغیرہ پولیٹکس انہوں نے پڑھا ہوگا بہرحال غلط باتوں میں نہیں جا رہا تو کارل ماکس کا یہ ماننا تھا کہ جو عوام کے بیچ جو پریشانی ہے مسئیبتیں ہیں تکلیفیں ہیں ظلم و زیادتی ہے اس کی بنیادی وجہ دولت کی غیر برابری تقسیم ہے غرض یہ کہ جو کیپٹلزم جس کو ہم بولتے ہیں کہ مالدار مالدار ہوتا چلا جائے اور غریب غریب ہوتا چلا جائے کہ پیداوار کے تمام جو وسائل ہیں جو ریسورسز ہیں ان پر مالداروں کا قبضہ ہو اور غریب محنتکش صرف اور صرف غلامی کی طرح ان کی مزدوری کرتے رہیں اور انہیں اپنے محنت کا حصہ نہ دیا جائے اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ غیر برابری کی وجہ سے تمام مسائل کھڑے ہوئے ہیں ظلم زیادتی اور یہ سب کچھ ان کا ماننا تھا کہ دولت کی غیر برابری تقسیم سے ہے آپ جانتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ دولت سب کو برابر نہیں مل سکتی ہے لیکن ہاں ہم اتنا جانتے ہیں ہماری تعلیمات اتنا ہمیں بتاتی ہیں کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے اور اسی طرح کسی کے پاس دولت کی زیادتی دولت ضرورت سے زیادہ اکھٹا نہ ہونے پائے ہمیں صدقہ کرنے زکاة دینے کی بہت زیادہ نصیحتیں کی گئیں نفلی صدقہ دینے کی نصیحتیں کی گئیں کہ ہم غریبوں پر کمزوروں پر پریشان حالوں پر مال و دولت کو خرچ کریں اور اس طرح کا معاملہ نہ ہو کہ مالدار صرف مالدار ہی مالدار ہوتا چلا جائے اور غریبوں کو ان کا حق بالکل نہ دیا جائے ہماری تعلیمات اس کے بالکل خلاف ہے خیر تو مارکس کے خیالات سے متاثر کچھ محنت کشوں نے ہوا کیا تھا لینین کی قیادت میں رشیہ کے اندر جو روس تھا اس زار کی ظالمانہ حکومت وہاں چل رہی تھی تو چند محنت کش مزدور اکھٹا ہوئے اور لینین ان کا لیڈر تھا اس کی قیادت میں کیا ہوا تختہ پلٹ ہو گیا حکومت کا تو جب مزدوروں نے محنت کش لوگوں نے ایک طرح سے متحد ہو کر یونائٹیڈ ہو کر اتنی بڑی طاقتور حکومت کو سمجھی جانے والی حکومت کو ختم کر دیا اور کمزور لوگوں کی یعنی مزدوروں کی ظاہری طور پر حکومت قائم ہو گئی جو آگے زیادہ نہ چل سکی اور پھر ان لوگوں نے کمیونسٹوں نے بھی بہت زیادہ آگے ظلم کیے وہ آپ جانتے ہیں یہ کمیونسٹ کہلاتے ہیں یہ لوگ تو اس انقلاب نے کیا ہوا ساری دنیا کے جو کمزور لوگ تھے نا ان کی حمت افضائی ہوئی کہ یار یہ سب لوگوں کو یہ پیغام پہنچا کہ ہم جن لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہرایا نہیں جا سکتا انگریز مظالم کر رہے ہیں ہندوستان پر اور دوسرے ملکوں پر اور اسی طرح دوسرے فرنچ وغیرہ یا اس زمانے میں جو جو لوگ سامراجی حکومتیں کر رہے تھے لوگ ان کو بہت طاقتور سمجھتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہرا نہیں سکتا تو جب یہ واقعہ پیش آ گیا نا تقریبا انیس سو سترہ کے آس پاس تو لوگوں کو بہت حمت ملی مزدوروں کو کمزوروں کو ایک جان میں جانا ہی کہ نہیں کوئی بھی انونسبل نہیں ہے یعنی ظالموں کو ہرایا جا سکتا ہے ہٹایا جا سکتا ہے پھر ہٹلر کے مظالم شروع ہو گئے تو جب ہٹلر کے مظالم شروع ہو گئے تو اس نے دنیا بھر کے عدیبوں اور دانشوروں کو جنجھوڑ دیا انہوں وہ دیکھنے لگے کہ اگر ابھی اس کے ظلم کو نہ روکا گیا ابھی اس کے خلاف آواز بلند نہ کی گئی تو یہ بہت بڑا نقصان برپا کر سکتا ہے تو انہوں نے دانشوروں کو اقل مندوں کو تھوٹ رکھنے والوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ کی ہے اب مظلوموں کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہونے کا وقت آ چکا ہے اب مظلوموں کے لئے عدیبوں کو خاموش نہیں رہنا ہوگا اب آواز اٹھانی ہوگی اب بہت ہو چکا ہندوستانی اسی طرح یہی فکریں ہندوستانی نوجوانوں میں جو انگلستان میں انگلینڈ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے جن میں سجاد زہیر ہیں ملک راجانند ہیں جیوتی گوش ہیں پرموت سین گپتہ ہیں وغیرہ وغیرہ انہوں نے ایک انجومن بنائی اپنی ایک گروپ بنایا انجومن ترقی پسند مصنفین اس کو نام دیا گیا لندن کے اندر انہوں نے اس انجومن کو قائم کیا اور وہیں پر انہوں نے اس کے کچھ مقاصد طے کی ہے کہ ہم یہ جو انجومن بنا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد تھا کہ ہم ہندوستان جا کر جب تعلیم پوری ہو جائے گی ابھی یہی پر اور پھر ہندوستان جا کر ہم وہاں کے عدیبوں سے ملیں گے وہاں کے عدب لکھنے والے لوگوں سے شاعروں سے افسانہ نگاروں سے ناول نگاروں سے ملیں گے اور اپنا مقصد اپنا اپنی باتیں ان کے سامنے رکھیں گے اور ان کا ساتھ حاصل کریں گے اور ہم انہیں اس بات کے لئے آمادہ کریں گے کہ وہ غریبوں کی مزدوروں کی کمزوروں کی آوازیں اٹھائیں ترقی پسندی کسے کہا گیا بنیادی طور پر عدب کو عوام کے نزدیک لانے اور اس میں حقیقت کا بیان کرنے کو ترقی پسندی کہا گیا اب تک کیا تھا عدب عوام سے تھوڑا دور تھا عدب میں خیالی پلاو بہت زیادہ تھے آپ بھی جانتے ہیں کہ عدب میں عالی اور متوسط میڈل اور اپر کلاس کے طبقوں کا ہی بول بالا تھا انہی کے موضوعات اور انوانات بیان کیے جاتے تھے مالداروں اور اپر میڈل کلاس یا ان لوگوں کے جو تھوٹس ہوتے ہیں خیالات ہوتے ہیں ان لوگوں کی جو مشکلات ہوتی ہیں یا جندگی کی جو بھی باتیں ہیں وہ بیان کی جاتی تھی تو ترقی پسندی کسے کہا گیا کہ عدب کو عوام کے نزدیک لاؤ جب عدب عدیب بھی عوام میں ہی رہتا ہے اور عدب بھی عوام میں سے نکلتا ہے تو اسے عوام کے قریب لاؤنا اصل عوام کے جو مسائل ہیں غریب مزدور محنت کش ان لوگوں کے قریب لاؤ اور حقیقت کا بیان کرو خیالی پلاو پکانا چھوڑ دو اور وہی مضامین جن کا بیان ہوتا چلا آیا ہے زیادہ تر ان مضامین کو ان ٹاپکس کو اب چھوڑو اور حقیقت کو بیان کرو جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے اسپاس ایک عدیب کے اسپاس جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے اس کو بیان کرے تو اسی زمانے میں کیا ہوا کہانیوں کا ایک مجموعہ ایک کلیکشن انگارے شایع ہوا حالانکہ بعد میں اس میں پابندی لگ گئی کیونکہ اس میں بہت انقلابی کہانیاں تھی اس میں سجاد زہیر کی کہانی تھی علی احمد وغیرہ ان لوگوں کی احمد علی وغیرہ لوگوں کی کہانیاں شامل تھیں اور ان کہانیوں میں سماج کے مسائل کو بینہ کسی خوف کے بے باقی کے ساتھ بیان کیا گیا تھا اسی لئے اسے بعد میں ضبط کر لیا گیا اسی نے ہنگاوہ مچا دیا تھا پھر کیا ہوا انیس سو چھتیس کا زمانہ آیا یہ لوگ ہندوستان واپس آگئے عدیبوں سے ملے تو لکھنو کے اندر ایک نیشنل کنفرنس کل ہند کنفرنس ہوئی پورے ہندوستان کی عدیب اس میں اردو انگلیش ہندی تمام زبانوں کے عدیب بنگولی ربن راٹیگور کا پیغام دیا جو بہت مشہور ہوا اور اس کا یہ ٹائٹل کہ ہمیں حسن کا میعار بدلنا ہوگا حسن ہم جس کو سمجھتے ہیں خوبصورتی ہم جس کو سمجھتے ہیں اس کے پیمانے بدلنے ہوں گے آپ اس خطبے کو پڑھ سکتے ہیں بڑا جاندار خطبہ ہے تو اب انجمن کے مقاصد کیا تھے اگر بنیادی طور پر موٹے موٹے مقاصد دیکھیں کہ اس انجمن کے مقاصد مقصد اوبجیکٹیوز کیا تھے تو مزدوروں اور کسانوں کے مسائل کو عدب میں پیش کرنا سمجھ گئے آسان بات ہے ہندوستان کی جد و جہد آزادی میں اس وقت ہندوستان بھی تو آزادی کی جد و جہد میں لگا ہوا تھا فریڈم سٹرگل چل رہا تھا بہت سارے لوگ لیڈران اور ہر طرح کا جو ہے آدمی جس طرح اپنا کردار عدہ کر سکتا تھا انگریزوں سے اپنے اس ملک کو اس وطن کو اس وطن کے لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے ایک ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ لوگ کام کر رہے تھے ہر طرح سے کام کر رہے تھے تو اس میں اس انجمن کا مقصد یہ تھا کہ عدیب کیسے خاموش رہ سکتا ہے اس جد و جہد آزادی کی جد و جہد میں عدیب کا جو معاشرے میں رہتا ہے سماج میں رہتا ہے اس کا بھی تو کوئی رول ہونا چاہیے تو اس میں عدیبوں کو اپنے قلم کے ذریعے شریک ہونا چاہیے عدیب اپنے قلم کا استعمال کرے عوام کو بیدار کرے عوام کو جگائے اس میں حمد پیدا کرے جو لوگ ابھی بھی پیچھے ہیں پروٹسٹ میں آگے نہیں آرہے عدیب کا کام ہے کہ ان کے حقوق کے بارے میں رائٹس کے بارے میں بتائے ان کی حوصلہ افضائی کرے تاریخ کے ذریعے سے اسلامی تاریخ کے ذریعے سے یا ہندوستانی تاریخ کے ذریعے سے اور دوسری جو باتیں ہیں انسانیت کی اور اس وقت جو کچھ دنیا میں جو کچھ ہو رہا تھا رزار کی حکومت جیسے کی پلٹی گئی غرض یہ کہ عدیبوں کا کام یہ تھا قلم کے ذریعے سے اس انجمن کا مقصد کہ عدیب اپنے قلم کے ذریعے سے لوگوں کو بیدار کرے آزادی کی لڑائی آزادی کی جد و جہد میں اپنا کردار نبھانے کے لیے ان کی حوصلہ افضائی کرے اور سب سے بڑا بنیادی مقصد سامراج اور سرمایہ داری کے خلاف بغاوت ان کا مقصد بغاوت تھا یہ قلم کے ذریعے بھی اور اس کے علاوہ بھی یہ حرکت میں آ کر ڈیریکٹ ایکشن کے ذریعے سے تبدیلی لانا چاہتے تھے کارل مارکس کے خیالات کچھ اسی طرح کے تھے سامراج جیسا میں نے بتایا ابھی انپیریلزم جو انگریز کئی ملک انہوں نے اپنے قبضے میں کر رکھے تھے یہ سامراجی حکومت سرمایہ داری وہی پونجی بات کیپیٹلزم کہ مالدار مالدار ہوتا چلا جائے دنیا کا ملک کا آدھے سے زیادہ ریسورسز وسائل چند لوگوں کی مٹھی میں ہوں آج کے ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے اوپر کے دس پندرہ بیس مالدار لوگ ہیں ان کے پاس آدھے ہندوستان کی دولت موجود ہے یعنی سرمایہ داری اسی طرح سے موجود ہے اس کو ختم کرنے میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے وہ صرف تب ہی ختم ہو سکتی ہے جب کوئی شخص خدا پاک کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کرے دنیاوی قانون دنیا کے لوگ اس کو نہیں روک سکتے یہ پکی بات ہے اگر آپ زکاة ادا کریں صدقات دیتے رہیں کالہ بزاری نہ کریں غریبوں کا خیال رکھیں مزدوروں کو پوری مزدوری دیں سرمایہ داری کا وجود ہی نہیں رہے گا اور غریب بھی خوش رہے گا غریب کیوں جلتا ہے مالدار سے کیونکہ مالدار اس کو اس کا حق نہیں دیتا اس لئے جلتا ہے مالدار اس کو دکھا دکھا کے کھاتا ہے مالدار اس کو اپنی دولت کی نمائش کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی دولت کو شیر نہیں کرتا ہاں قرآن میں نا کتنا خرچ کریں پہلے پوچھا گیا صحابہ نے پوچھا کتنا خرچ کریں غریبوں پر کمزوروں پر اللہ کے راستے میں تو کہا گیا کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے سب خرچ کر ڈالو اس کے بعد پھر دھیرے 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 اجازتیں ملیں کہ تھوڑا سا رکھ سکتے ہو زکاة دیتے رہو صدقات دیتے رہو اتنا رکھ سکتے ہو اتنا رکھ سکتے ہو وغیرہ وغیرہ بعد میں ترقی پسند عدب کے اصول کیا تھے بہت اہم بات ہے یہ ہماری ہیڈنگ ہے بڑی ہیڈنگ ہے اب ہم دیکھیں گے اس کے اصول کیا تھے یا اس کے ذابطے اصول پہلا اس کا ذابطہ یہ تھا کہ عدب عوام کے لئے ہے فیصلہ کرو عدب عدیب کے لئے ہے عدب عدب کے لئے ہے یعنی عدب میں عدیب عدیب سینٹرل پوزیشن پر رہے گا یا عدب عدب یعنی فن 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 کے جو تقاضے ہیں کہ کس طرح ایک فن فن بنتا ہے ایک آرٹ آرٹ بنتی ہے اور عدیب یعنی عدیب کے مسائل عدیب کے اپنی ذات سے تعلق رکھنے والے مسائل ٹھیک ہے تو یہ فیصلہ کیا گیا ترقی پسندوں نے یہ معنی کہ عدب عوام میں پیدا ہوتا ہے عدیب عوام میں رہتا ہے عوام میں زندگی گزارتا ہے لوگوں کے بیچ اپنی زندگی اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے تو وہ جو عدب تخلیق کرے گا عدب جو وہ پیدا کرے گا وہ کہانیاں جو لکھے گا وہ نظمیں اور غزلیں جو کہے گا وہ عوام کے لئے کہے گا اس کا مقصد اس کا مقصد معاشرے کی بھلائی معاشرے کی ترقی معاشرے کے لوگوں کو بیدار کرنا ان کو ان کے حقوق کے بارے میں بتانا اور انگریزوں کے خلاف جو ہے لوگوں کو سمجھانا کہ لوگ کس طرح تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں غرض یہ عوام کے فائدے کے لئے ہے دوسری چیز عدیب جانبدار ہے عدیب کو سائیڈ لینی پڑے گی اگر ایک طرف ظالم ہے ایک طرف مظلوم ہے تو عدیب نیوٹرل نہیں رہ سکتا بیچ کا راستہ نہیں اختیار کر سکتا ان لوگوں کا ماننا تھا عدیب کو جو اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مظلوم ہے عدیب کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا یعنی عدیب محنت کش مزدوروں اور مظلوموں کی حمایت میں قلم اٹھائیں گے خاموش نہیں رہیں گے نیوٹرل نہیں رہیں گے نیوٹرل یعنی غیر جانبدار نہیں رہیں گے بلکہ وہ ایک جانب ایک سائیڈ لیں گے مظلوموں کی محنت کش مزدوروں کی جن پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے تیسری بات ہے پیغام زیادہ اہم ہے کیا مطلب ہے ایک غزل ہے ایک نظم ہے مال لیجئے ایک شیر ہے ایک شیر کا مطلب ہے اور ایک اس مطلب کو بیان کرنے کا انداز ہے تو جہاں ہم مانتے ہیں کہ اچھا عدب وہ ہوتا ہے جس میں بات اچھے طریقے سے کہی گئی ہو اور اچھی بات اہم بات کہی گئی ہو سمجھے ایک طبقے کا ماننا ہے کہ پیغام کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہہ رہے ہو اہم نہیں ہے کیسے کہہ رہے ہو یہ اہم ہے جبکہ ترقی پسندوں کا ماننا تھا پیغام زیادہ اہم ہے کیسے کہہ رہے ہو یہ بات زیادہ اہم نہیں ہے عدب کے دو پہلو ہوتے ہیں مواد کنٹنٹ یعنی جو کچھ بیان کیا جائے وہ مواد کنٹنٹ دوسری چیز حیت اس کی شکل اس کا فارم اس کا بیان کرنے کے لفظ الفاظ یعنی اس بات کو کہنے کا انداز ترقی پسندوں کا ماننا تھا کہ پیغام زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ انداز کتنا اچھا ہے بات کو کہنے کا نہیں 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 وہ کہنے عدب کا مقصد تو پیغام پہنچانا ہے تو عدب عدیب اور عدب پیغام پر توجہ دیں گے لفظوں کی خوبصورتی پر زیادہ توجہ نہیں دیں گے سمجھے بات ان کے اصول ان کے ایک اور اصول ہے کہ عدب ایک آلہ اکار ہے کیا ہے عدب آلہ اکار طول ہے طول ہے معاشرے میں تبدیل لانے کا معاشرے کو ترقی کی رہوں پر لے جانے کا غیر برابری کو ختم کرنے کا مال کی غیر برابری کی جو تقسیم ہے غیر مساویانہ تقسیم اس کو ختم کرنے کا عوام کو بیدار کرنے کا یہ عدب ایک ٹول ہے عدب ایک آلہ اکار ہے عدب عدیب کا عدیب عدب کا کہ عدب عوام کے لیے ہے عدب ایک آلائکار کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے تحریک کے اثرات کیا ہوئے بہت سے تبدیلیاں اس تحریک کے نتیجے میں اردو عدب کو دیکھنے کو ملی پہلی بات اردو عدب کے دامن کو اس نے وسیع کیا پھیلا دیا موضوعات بدل گئے موضوعات پھیل گئے اب تک جو چند چنندہ ٹاپکس مضمون بیان کیے جاتے تھے مثلاً عشق و عاشقی ہے یا اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں جو اب تک عدب میں صرف وہی ریپیٹ ہو رہی تھی ان لوگوں کا ماننا تھا تو ترقی پسند تحریف کی زیر اثر ہوا کیا کہ اردو عدب کا دامن دائرہ بڑھ گیا ترہ ترہ کے موضوعات کھیت کھلیان کسان کی زندگی اور بیواؤں کی زندگی پریشان حالوں کی زندگی مزدوروں کے حالات فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگوں کے حالات اور انگریزوں کا ظلم اس طرح کیا ہوا ٹاپکس کا دائرہ بڑھتا چلا گیا تو اردو عدب کا دامن وسیح ہو گیا جو پہلے چنندہ چند موضوعات چند عنوانات کے تحت شائری نظم اور افسانہ نگاری ہوتی تھی اب اس کا دائرہ بدل گیا اب اس میں ساری زندگی آ گئی نا انہوں نے تو مان لیا کہ ہم تو زندگی کی ترجمہ نہیں کریں گے ہم تو زندگی لوگوں کی زندگی سے ٹاپکس مضمون اٹھائیں گے خیال و خواب کی دنیا سے اسے نکالا اب تک یہ شائر اپنے خیالوں کی دنیا خیالوں کے پلاؤ بنا کرتا تھا ان کا ماننا یہ ہے حالانکہ پوری طرح یہ بات درست بھی نہیں ہے حقیقت سے روبرو کر آیا ہے ضرور ہے کہ حقیقت پسندی پر انہوں نے زور دیا کہ جو جیسا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر ویسا دکھاؤ نا سیدھے طور پر بیان کرو گھما پھیرا کے نہیں چھپا چھپا کے نہیں جو ہو رہا ہے اس کو بیان کرو حقیقت پسندی خیالوں سے کام نہیں چلے گا امیجنیشن نہیں تخیل نہیں جو ہو رہا ہے اب تک عدب میں عالی اور متوسط طبقے پر توجہ دی جاتی تھی پر اب غریب مزدور اور ان کے کھیت کھلیان گاؤں دہات وغیرہ کا بیان ہونے لگا یہ سب ہمیں ان سب کی جھلکیاں عدب میں نظر آنے لگی تیسری بات کہ اس کا پیغام یہ تھا بڑا پیغام کہ عدب صرف وقت گزارنے اور لذت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں اس کو صرف لوگ اس لیے نہ پڑھے کہ ایک کتاب لے لی ناول پڑھنے لگے وقت گزار رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں لذت حاصل کر رہے ہیں عدب سے محضوظ ہو رہے ہیں لطف حاصل کر رہے ہیں اور بس کتاب بند کر دی اور کچھ بھی حاصل نہیں کیا وہ ٹائم پاس ہوا اور ختم نہیں 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 ان کا ماننا تھا کہ بھئی اس کے ذریعے تو زندگی کو سوارو ناول لکھ رہے ہو تو جیسا منشی پریم چند گودان لکھ رہے ہیں اور گودان کے اندر کسانوں کے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کر رہے ہیں کسانوں کی وہ پستی ہوئی وہ مسیبتوں سے بھری ہوئی زندگی بیان کر رہے ہیں تو اس سے تو اصلاح کی جانی چاہیے ناول بیوہ کے اندر وہ بیواؤں کی زندگی بتا رہے ہیں کہ کس طرح بیواؤں پر ظلم ہوتا ہے انہیں کیا کیا سمجھا جاتا ہے چھوٹ سمجھا جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا تو ان کا ماننا تھا ان کا پیغام یہ تھا کہ بھئی عدب کو زندگی کو سوارنے اور اصلاح کرنے کا کام عدب سے لیا جانا چاہیے یہ صرف وقت گزارنے کا ذریعہ نہیں ہے لذت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا شکریہ